سینئر صحافی اور تذیعکار سویل وڑائچ کے مطابق جو قوم بھی اپنی گلتیاں نہیں مانتی وہ زوال کی طرف سفر جاری رکھتی ہے آفاقی اور عبدی اصول ہے کہ جو قوم اپنی گلتیاں مانتی اور ان گلتیوں کی اصلاح کرتی ہے وہ ترقی کے رستے پر گامزن ہو جاتی ہے تزادستان میں گلتیوں پر گلتیاں ہوئی مگر ہم ان گلتیوں کو مان کر اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں اس لیے ایک گلتی کے بعد دوسری گلتی دورائی جا رہی ہے ایوب خان آیا تو ہر کسی نے اسے مسیحہ قرار دیا یا یا خان کو مرد مومن تک کے خطاب دیئے گئے جنرل زیاؤلہک تو خلیفہ کے درجے تک پہنچ گئے جنرل مشرف روشن خیالی اور کرپ سیاستدانوں کا قلعہ کما کرنے کا استیارہ بن گئے کیا مارشل لاؤں کی حمایت کرنا بہت بڑی گلتی نہیں تھی وہ جج سیاستدان اور بیوروکریٹ جو ان آمروں کا ساتھ دیتے رہے کیا انہوں نے اپنی ان پہاڑ جیسی گلتیوں کا اعتراف کیا ہے کیا کبھی قوم سے معافی مانگی ہے عمر ایوب، اجاز الحق، اسد عمر اور محمد زبیر بڑے فخر سے سیاست کرتے ہیں حالانکہ ان کے والدوں نے اسی سیاست پر بلڈوزر چلایا تھا کیا انہیں اہل وطن اور اہل سیاست سے اپنے بڑوں کی معافی نہیں مانگنی چاہیے ہم نے آج تک کسی منتخب وزیر آزم کو اپنی مدد مکمل نہیں کرنے دی کبھی مقتدرہ کبھی عدلیہ اور کبھی دوسرے سیاستدان کسی حکومت کو اپنے اہداف مکمل ہی نہیں کرنے دیتے یہ بہت بڑی گلتی ہے بھارت میں جمہوری عمل جاری رہا اسی وجہ سے وہاں جمہوریت بھی ہے اور معاشی استحکام بھی ہم جلدباز ہیں سبر نہیں کرتے ہر لیڈر سے جلدی تنگ آ جاتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور یوں کوئی بھی اپنا سیاسی ایجنڈا مکمل نہیں کر پاتا اس گلتی کا مداوہ یہی ہے کہ ہر منتخب حکومت کو چاہے وہ ہمیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو اپنی مدد مکمل کرنی چاہیے پاپولر سیاسی رہنماؤں سے ہمارا سلوک بہت ہی برا راہ ہے بھٹو پاپولر لیڈر تھے انہیں فوج اور عدلیہ نے مل کر فانسی چڑھا دیا بینظیر بھٹو کو سرعام قتل کر دیا گیا اور ریاست کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس مقبول لیڈر کی مناسب حفاظت کر سکے نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور اب عمران خان سب کو جیلوں میں بند رکھا گیا بھارت میں ہر سابق وزیراعظم کو پروٹوکول اور سیکیورٹی ملتی ہے داروالحکومت کے ریڈ زون میں گھر ملتا ہے اور تزادستان میں ہر وزیراعظم کو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑتی ہے کیا یہ ہماری گلتی نہیں ہے جس قوم کے پاپولر لیڈر جیلوں میں ڈالے جائیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی ججو جرنیلو سیاستدانہ اور عوام کے ساتھ ہم صحافی بھی گلتیوں میں شریع کے جرم رہے ہیں ہم میں سے ہی ایک نے گلام محمد کو محافظ ملت اور مرد مومن کا خطاب دیا ہم میں سے ہی ایک نے سکندر مرزا سے سازباز کر کے مسلم لیگ کی حکومت تڑوائی تھی ہم میں سے ہی کئی ایک نے ایوب خان کو خوش آمدید کہا تھا ہم میں سے ہی کئی جنرل زیا کو مرد مومن کہتے رہے ہمارے ہی کئی بائی جنرل مشرف کو لبرالزم کا اتار ٹھہراتے رہے ہم میں سے کئی جمہوریت کی خامیاں اور عامریت کی خوبیاں گنواتے رہے ہمارے ہی کئی بزرگ بٹو کی پھانسی کے جرم میں شریک تھے اور ہمارے ہی کئی صحافی بینظیر بٹو کے قتل کا الزام ہم تالبان کی بجائے اوروں پر لگاتے رہے کہ تالبان کو معصوم ثابت کر سکیں ہمیں بھی بحیثیت مجموعی اپنی گلتیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اب تیہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جمہوریت میڈیا کی آزادی انسانی حقوق اور آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے بینولا قوامی طور پر صدیوں کے ارتکائی عمل سے کچھ اصول وضع ہوئے ہیں ساری دنیا ان اصولوں کو مانتی ہے مگر ہم ہیں کہ اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی سوچ کے برعکس اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں ہماری چھیتر سالہ گلتیاں ہی ہماری آستین کے سامپ ہیں جو بار بار ہمیں ڈستے رہے ہیں مگر ہم ہر ڈنگ کی نئی توجی اور تشریح پیش کر کے اپنی گلت سوچ کے سپنولوں اور بچھووں کو پھر اپنی انہ کا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں ملالا یوسف زئی کی مثال لے لیں وہ خواتین کی تعلیم کا استیارہ بنی اس نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف مذہبت کا علم بلند کیا بل آخر اس پر انتہا پسندوں نے فائرنگ کی وہ زخمی ہوئی اور اسے علاج کے لیے باہر بھیج دیا گیا وہی مگربی دنیا جو پاکستان کی پالیسیوں سے ناراض رہتی ہے وہی یورپ اور امریکہ جن کو ریاست پاکستان سے انگنت شکایات ہیں اسی دنیا نے ملالا یوسف زئی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے کم عمری کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ نوبل پرائیس سے نواز دیا اصولاً تو تزادستان اور اس کے لوگوں کے لیے یہ بات بائی سے فخر ہونی چاہیے مگر ہماری جھوٹھی سازشی تھیوریوں نے اسے مغرب کا ایجنٹ بتا کر اسے مسترد کرنا شروع کر دیا ایک ریٹائیڈ افسر نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ مغربی دنیا ایک سازش کے تحت ملالا کو اٹھا رہی ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ سازش کیا ہے اس نے یقین بھرے لہجے میں کہا اسے ایجنٹ بنا کر وہ بے نظیر بھٹو کی طرح پاکستان کی وزیراعظم بنوانا چاہتے ہیں میں اپنا کہہ کے نہ روک سکا اور کہا کہ پہلے ان کے ایجنٹوں کی کون سی کمی ہے یہاں پالے پوسے ایجنٹ کافی تعداد میں موجود ہیں انہیں ملالا کو پالنے پوسنے کی کیا ضرورت ہے ہماری سازشی کہانیاں ہمیں بے دس اکل سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور یوں ہم نے ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ رکھا ہے ہمارا خیال ہے کہ مغرب کو دنیا میں کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں تیار کرتا رہے امریکی صدر بل کلنٹن اور بارا کو وما دونوں پاکستان سے محبت رکھتے تھے کلنٹن نے جنوبی ایشیا کے دورے کے دوران پاکستانیوں کو اپنی نشری تقریر میں مشورہ دیا تھا مذہبی انتہا پسندی سے آپ کو نقصان ہوگا ہم نے اس مشورے کو بھی سازش سمجھا اسے بھارتی اور سہونی پروپگنڈے سے متاثر قرار دیا لیکن کلنٹن کی ایک ایک بات صد ثابت ہوئی اسی انتہا پسندی کے ازدے نے جب ہمیں زیر کرنا شروع کیا ہزاروں پاکستانی اس لڑائی میں شہید ہوئے تب جا کر ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑی جو آج تک جاری ہے کیا ہمیں یہ غلطی تسلیم نہیں کرنی چاہیے کہ کلنٹن درست تھا اور ہم اور ہماری ریاست غلط تھی صدر اوباما بھی ہمیں یہی سمجھاتے رہے کہ طالبان کی مدد نہ کرو مگر ہم اڑے رہے اب انہی طالبان سے نپٹنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے گویا اوباما درست تھا اور ہم غلط تھے مگر ہم اور ہماری ریاست غلطی مان کر اسے ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں ہے مشرق پاکستان کا معاملہ لے لیں ہم نے مشرق پاکستان کی اکثریت کو ظلم محرومیوں اور حکارت سے ہم کنار رکھا مگری بھی پاکستانیوں کی اکثریت نے فوجی ایکشن اور وہاں قتل عام کی حمایت کی آج بھی اگر کوئی اس غلطی کی نشاندہی کرے تو اسے غددار قرار دے دیا جاتا ہے ہمارے ذہنوں کی یہی غلطی ہماری اصلاح کے رستے میں رکاوٹ ہے ہمیں بہیسیت قوم ہم اپنے ذہنی خلجان سے نکل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے ماضی کی غلطیوں کو مانیں گے تو مستقبل کی اصلاح کر سکیں گے ہم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں سب نے غلطیاں کی ہیں کسی نے کم اور کسی نے زیادہ لیکن اب وقت آ گیا ہے ہم سازشی کہانیاں اور ایک دوسرے پر الزمات کی بجائے اپنی غلطیاں مانیں اور پھر اصلاح کی طرف چلیں موسیقی